خان کا ڈوگرہ سے کمت شامل کریں گے جہاں پر شہریوں کے لیے بنایا گیا ہوایت پارک کرپشن کی نظر ہو چکا ہے خان کا ڈوگرہ میں شہریوں کے سہولت کے لیے بنایا گیا ہوایت پارک جو ہے وہاں پر سہولیات کا فقدان ہے چند ماہ پہلے یہ پارک بنایا گیا تھا لیکن اب یہ پارک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر موجود ہے رانا افتخار ہم ان سے بات کرتے ہیں ایک مقامی پارک میں مجود ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساٹھ لاکھ کی لاغت سے اس پارک کا کام شروع کیا گیا تھا جس کو مکمل نہیں کیا گیا پارک کے نام پر کرپشن کا انکشاف کیا جایا کسی بھی قسم کے نہ تو جولے لگائے گئے ہیں نہ ہی تفریر کے لیے کوئی مناسب بندوبست کیا گیا میں آپ کو بتاتا چلوں تین چار سال سے اس کی تعمیر ہونے کو ہو گئے ہیں لیکن اس کی تعمیر مکمل نہیں کی گئی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہے آئیے ہم انہوں سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی اب بتائیے گا کہ پارک کے نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پاڑا ہے جی بلکل اسی طرح ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تین سے چار سال ہو گئے ہیں اس کی تعمیر شروع ہوئے لیکن ابھی تک اس کو کمپلیٹ آخری مراحل میں نہیں ڈالا گیا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا کچھ جولہ لگایا گیا ہے ساٹھ لاکھ کی خطیر رقم کا انکشاف ہوا ہے سنا گیا ہے تو ساٹھ لاکھ میں سے اگر تیس لاکھ بھی لگایا جاتا تو یہ بہت بہتر عالت میں ہو جاتا بچوں کے لیے اچھی تفریح مہیا ہو سکتی تھی بچے اچھی طرح انجائے کر سکتے تھے اس جگہ کو جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ ساٹھ لاکھ روپیے کا تخیر رقم جو اس پہ لگائی گئی ہے اگر اس میں تیس لاکھ روپیے لگایا گیا ہوتا تو بچوں کے لیے جھلو کا انتظام کیا جاتا اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور بھی شہری موجود ہے یہ ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا آپ کو پارک نہ ہونے کی وجہ سے کین مشکلات کا سنا جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پارک کے نام پہ یہ ایک روڑی کا ڈیر بنا ہویا ہے نشیعوں کا ڈا بنا ہویا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں لیکن روڑی کا ڈیر بنے ہوئے ہیں اس لیے وہ کھیل نہیں پاتے ان کو اس کے بجاتے ہمیں باہر لکھ جانا پڑتا ہے جی آپ کا اس وقت وزیراللہ پنجاب سے کیا مطالبہ کریں گے وزیراللہ پنجاب سے مطالبہ یہ کریں گے کہ وہ اس پارک کو مطلب کے صحیح کرے اس کے اوپر جو جی بلکل شہریوں کا وزیراللہ پنجاب اور ڈی سی شکفرا سے اس پارک کے حوالے سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا اور مقامی ٹھیکے دار جس نے یہ کرپشن کیا افتخار آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ تفسیرات سے آگاہ کرے تھے خان کا ڈاغرا سے ناظر